اس دفعہ وہ پورا تیار ہو کر آئے ہیں اس دفعہ رفائل تیارے بھی ان کے پاس آ چکے ہیں اس دفعہ اسرائیل کے ساتھ ان کی جو کارڈینیشن اور کوپریشن ہے وہ بھی بڑھ چکی ہے اب صرف ایک چیلنج نہیں ہے کہ لائن اپ کنٹرول فیفٹ چینریشن وار کا بھی ہمارے اوپر حملہ ہندوستان کی جانب سے ہیلو فرنڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں آج آپ سے ریکویسٹ کرنے آیا ہوں آپ میں سے کافی لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں پر چینل کو سبکرائب نہیں کرتے ہیں نہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبکرائب کریے اور ساتھ ایساتھ بیل نوٹیفکیشن آئیکن بھی دوائیے آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں ایک مرتبہ پھر ہندوستان پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی مہم جوئی کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے اور مصدقہ ذرائع کے مطابق اس مہم جوئی میں لائن اف کنٹرول کے ساتھ ساتھ ہندوستانی فوج ایک مرتبہ پھر کسی قسم کا فالس فلیگ آپریشن کر سکتی ہے اس دفعہ وہ پورا تیار ہو کر آئے ہیں اس دفعہ رفائل تیارے بھی ان کے پاس آ چکے ہیں اس دفعہ اسرائیل کے ساتھ ان کی جو کوڈینیشن اور کوپریشن ہے وہ بھی بڑھ چکی ہے تو شاید وہ ایک اس قسم کا کام ضرور کریں جس کے تحت پاکستان میں مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کریں گے یہ تو ہے جو کہ وہ ڈیکلیئر طریقے سے کریں گے لیکن جو اور طریقے سے کریں گے جو اور طریقے سے کریں گے وہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاکستان کے اندر بوم بلاسٹ بھی کروا سکتے ہیں اور جگہ جگہ آپ کے حالات خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں سو ان سب چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ پرو ایکٹیو قسم کی ڈپلومیسی کی ضرورت ہے آپ یہاں ہم ہماری آم فورسز الیرٹ پر آ چکی ہیں سب کچھ ہے لیکن ہمیں جو سفارت کاری ہے اس کے ذریعے دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھارت اس وقت کرنا کیا جا رہا ہے اور اس کی ہمیشہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم صرف اگر وہ جو پکا پکایا رٹا ہوا ایک جو سبق ہوتا ہے اگر وہی پڑھ کے سنا دیں گے تو ان کو اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا سو ان سب چیزوں کا مدنظر رکھتے ہوئے اس وقت پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے جی سوال جوہی صاحب جس طرح انہوں نے کہا کہ پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت گریب چیلنجز ہیں آپ صرف ایک چیلنج نہیں ہے کہ لائن ایپ کنٹول فیفٹ چینریشن وار کا بھی ہمارے اوپر حملہ ہندوستان کی جانب سے دفتر خارجہ کا انتہائی اہم رول ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیسی یقینی طور پہ فوری طور پہ ہم جو ہے وہ ملٹی آپشن کے ذریعے تو کسی قسم کی کاروائی نہیں کر سکتے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ادھر سے پہل نہیں ہوگی ہم پہل نہیں کریں گے یعنی پاکستان حملے میں پہل نہیں کرے گا لیکن ڈپلومیٹک لیول پہ کیا کیا ہونا چاہیے جس طرح غالب صاحب کہہ رہے تھے کہ سارا کردار اس وقت دفتر خارجہ کا ہے پاکستان کو یہ پاکستان کے دفتر خارجہ کو یہ آپشن بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی اس پر جو ریجن میں تعلقات کی صورتحال ہے خاص طور پر گلف کنٹریز کے ساتھ تو پاکستان کو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ میں بھی کہ اسی دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہو چونکہ پاکستان کے اوپر یہ بھی ہمیں پتا چلا ہے مختلف ذرائع سے کہ پاکستان کے اوپر اس کے سکم پر دباؤ تھا کہ پاکستان اسرائیل کو جو ہے تسلیم کرے اور اسے تعلقات کو بحال کرے اور اس کے جواب میں بڑا اچھا پیکج دیا جائے جی جی اور اس میں پاکستان کو بڑی پیشکش کی گئی مرات کی اور چیزوں کی لیکن پاکستان نے اس کو ٹھکرا دیا تو اسرائیل کار جو ہندوستان کا نیکسس ہے اس کو ملحوظے خاطر رکھ کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے ہندوستان کو استعمال کیا جا رہا ہو تو ہمیں بڑا ایکٹیولی یورپ کے سامنے انتوام پہلوہاں پہ نظر رکھنی چاہیے اور گلف کنٹریز کے ساتھ بھی اپنی انگیجمنٹ کو بڑھانا چاہیے اور یورپین کنٹریز کے خاص طور پر جہاں پہ ان کا بہت بڑا نیٹورک کا نارس ہوا ہے تو آپ کو احمد دبی کو صحیح کہا کہ شفت تو ہے لیکن ابھی بھی وہ بیلنس شفت نہیں آئی ہے اس لیے کہ امریکن ریپورٹ جو ایشو ہوئی ہے ریلیجیس فریڈم کی اس میں بھارت کا کہیں ذکر نہیں ہے ہمیں اس وقت ضرورت یہ ہے کہ جی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کریں آپ کو کرنے کے لیے آگے جانے کی ضرورت ہے ملک سے نکلنے کی ضرورت ہے کوویٹ تو اپنی جگہ موجود ہے رہے گا لیکن کیا اس کی وجہ سے بینل قوامی سفارتکاری اور تعلقات داری جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے یا کم کر دی جاتی ہے آپ کو اس وقت آگے بڑھ کے جانا ہوگا اور آپ کو آپ کی حکومت کے جو سپوکس پرسنز ہیں وہ لوگ اور آپ کے اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ لوگ اور بالخصوص ہمارا پاکستانی میڈیا جو ہے اس کو یہ ساری چیزیں کور کرنے کی اور ایک عام پاکستانی کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت جب میں دیکھتا ہوں میڈیا پہ تو مجھے تو تیرہ دسمبر کا جلسہ اور جلسے کے مقابلے میں جو اس کا ریاکشن ہے حکومت کا اور وہی نظر آ رہا ہے سو آپ کو ایک چیز ڈیٹرمن کرنی ہے پاکستانیوں کو اور پاکستانی میڈیا کو کہ اس وقت ملک کے لیے زیادہ ضروری چیز کیا ہے اس وقت ہم نے ذہنی طور پر تیار ہونا ہے اس جنگ کے لیے جنگ تو ہوگی یہ تو نہیں ہے کہ نہیں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسنو جنگ تو ہو نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے ذہنی طور پر تیار ہونا ہے اس کے لیے آپ کو جو یہاں ایجنٹ سے ان کو بے نکاب کرنا ہے آپ کو جو انٹرنیشنل لکیجز ہے اس کو بے نکاب کرنا ہے ڈیپلومیسی اگر چلائی جاتی ہے اندوستان کی آپ ڈیپلومیسی دیکھتے ہیں تو انڈین میڈیا ان کی ڈیپلومیسی کو برپور سپورٹ کرتے ہیں ان کے بیانیوں کو برپور سپورٹ کرتے ہیں آپ ان کے بڑے بڑے پروگرامز دیکھ لیں تو ہم ڈیپلومیسی اور میڈیا کو ساتھ اس کو کیسے سینرجائز کر سکتے ہیں کیا کیا اس کے اندر میکنیزم ہونا چاہیے کہ میڈیا کو بھی آن بورڈ لیا جائے بیک راؤنڈ انفرمیشن دی جائے تاکہ اتنی بڑی وار ہمارے اوپر ہے جسے کہتے ہیں فیفت جنریشن وارفیر اس کا ہم مقابلہ کر سکیں ہیلو فرینٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگست ہے جیسا کی آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا بلکل اپنے ہوش کھو چکی ہے اور ان کو اتنی جھنجلات ہے اب وہ کچھ بھی کرنا چاہتی کسی بھی طریقے سے بھارت کو نیچہ دکھانے کے لئے اور ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں یہ ٹڑپتے رہتے ہیں جس طریقے سے پچھلے ستر سال سے کشمیر کے لئے ٹڑپ رہے ہیں مگر انہیں ملا کچھ بھی نہیں اب پاکستانی میڈیا کو اور پاکستانی فوج کو یہ گم ستا رہا ہے کہ بھارت ترقی کرتا جا رہا ہے اور اس کے خلاف ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہم نے سارے ہتھ کنڈے آجما کے دیکھ لئے مگر بھارت روک نہیں رہا دنیا ہماری بات ماننے کے لئے تیار نہیں کیونکہ بھارت اتنی بڑی مارکٹ ہے کوئی بھارت کے خلاف کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ان مورکوں کو یہ سمجھنا چیئے کہ بھارت آج اس پوزیشن پر بہنچ چکا ہے کہ چائنے تک کی حمد نہیں ہے بھارت کو کچھ کہنے کے لئے مگر پاکستان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اسے ابھی بھی سپنوں کی دنیا میں رہنے کی عادت ہے اور وہ اسی میں رہے گا کیونکہ یہ ان کو سکھایا گیا ہے کہ اصلیہ سے ہمیشہ دور رہتے ہیں اور خوابوں کے دنیا میں رہتے ہیں Thank you friends اپنے ہندوستان نیوز چینل دیکھنے کے لئے دھنیواد بیل نوٹیفکیشن آئیکن دبائیے Thank you